السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں ماہم عباس اور میں ہوں آپ کے ساتھ تحرین فاطمہ ہرلینز آپ نے جانی آغاز اس خبر کے ساتھ چرمن پیپلز پارٹی بلاوت بھوٹو زرداری کا کہنا ہے کہ واحد سیاستدان ہوں جو عوام کی طرف دیکھ رہا ہے باقی تمام سیاستدان خلائی مخلوق سے امید لگائے بیٹھے ہیں کورٹ عدو میں جلسے سے خیداب میں انہوں نے کہا ہے کہ بھوٹو کا نواسہ ہوں سکھایا گیا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے کیا آپ اس جماعت کو چاہیں گے جس نے چار بار وزیراعظم کا عہدہ سنبھالا انہوں نے کورٹ عدو کو ایک بھی ہسپتان نہیں دیا میرا ساتھ دیں تمام مسائل کا حل مل کر نکالیں گے آپ پیپلز پارٹی کی حکومت بنائے آمدنی کو دو گناہ کریں گے غریب عوام کو تیس لاکھ گھر اور خواتین کو مالک آنا حقوق دیں گے غریب عوام کو تین سو یونٹ مفت بشلی بھی دیں گے جو آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں اور عوام سے ووٹ مانگ رہے ہیں باقی جو تمام سیاستان ہے وہ تو خلائے مکلوق سے امید رکھے بیٹھے ہیں مگر میں میں تو قائد عوام شہید زلفکار علی بھٹو کا نواسہ ہوں مجھے تو سکھایا گیا ہے کہ طاقت کا سچ چشمہ عوام ہے تو میں پاکستان کے عوام کے پاس آیا ہوں مقابلہ دو جماعتوں کے درمیان میں ہے تو آپ سوچے کہ آپ ان دونوں جماعتوں میں سے کس جماعت کو چاہیں گے کہ آپ وہ جماعت چاہیں گے جس نے تین دفعہ وزارتی یا چار دفعہ وزارت عظمہ کا عوضہ سنبھالا ہے اب اپنے جماعت کے لیے وہ پانچویں دفعہ چاہتے ہیں کہ وزارت عظمہ کا عوضہ ملے مگر آج تک آج تک انہوں نے کوئر تدو کو ہسپٹل نہیں دیا خود کہتے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں دودھ اور شہد کے نہرے بہا دی ہیں اب تو مجھے پتا چلا ہے میں خود لہور سے الیکشن لر رہا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا حل کا جس سے میں لر رہا ہوں الیکشن لہور میں وہاں بھی پینے کا صاف پانی نہیں ہے تو وہیں مسلم لیکنون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہے یہ محض انتخابات جیتنے کی نہیں عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کی جنگ ہے عوام کو مسائل کا حل بے روزگاری اور غرب سے نجات دلانے کے لیے پروگرام تیار کر لیا ہے مسلم لیکنون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر کی زیرے صدارت تحل کا این ایک سو انیس میں انتخابی سرگرمیوں کا جائزہ اجلاس ہوا ہے مریم نواز نے کہا ہے کہ ہم مہنگائی کا شکار کریں گے اور عوام کو ریلیف دیں گے وعدوں کی تکمیل کے لیے عوام بورٹ نواز شریف کو دیں گے عوام آرٹ فیوری کو نواز شریف کو وزیراعظم بنائیں گے تاکہ ترقی اور مہنگائی سے نجات کے پروگرام پر تیزی سے عمل درامت ہو اجلاس میں پارٹی کے سینئر رہنماوں سمیت دیگر عہد داران بھی موجود تھے امیر جماعت اسلامی کراچری حافظ نائم رحمان نے کہا ہے کہ ایک پارٹی کو بادشاہ بنا کر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے میاں صاحب کراچری کو ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں کراچری والوں کے لیے صرف ایک پارٹی ہے اور وہ جماعت اسلامی ہے جس کے بغیر ناسوبائی حکومت بن سکتی ہے ناوے فاقی حکومت چل سکتی ہے مسلم دنیا اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف جاہریت پر کوئی کردار ادا نہیں کر رہی وہ پاکستان بزنس فورم کی تقریب سے خیطاب کر رہے تھے ہمارے 26 ہزار لوگ غزہ میں شہید کر دیے گئے ہیں اسرائیل مسلسل بمباری کر رہا ہے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلم دنیا اپنا رول نہیں پلے کر رہی جس طرح اس کو کرنا چاہیے جس پارٹی کو بادشاہ سلامت بنا کر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پارٹی تو ظاہر ہے وہ خاندان کی ہے مسلم دنیا تو ان کے جو سمدی صاحب ہیں میاں صاحب کے وہ سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں انڈسٹری کی گروت میں وہ سب سے بڑا سرسیتہ بنتے ہیں وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں کہ آپ کراچی کو اسپیشلی وہ بہت ناصل اگنور کرتے ہیں مارجنالائز کرتے ہیں یہاں کی انڈسٹری کو نہیں چلنے دیتے جو اس شہر کے اس ملک کے ایشیوز کو ایڈریس کر سکتا ہے جو مشکل حالات میں امید کے چراز جلا سکتا ہے وہ صرف جماعت اسلامی ہے الحمدللہ کراچی میں انشاءاللہ جماعت اسلامی کی وہ پوزیشن ہوگی کہ ہمارے بغیر نہ صوبائی حکومت بن سکتی ہے چل سکتی ہے نہ وفاقی حکومت بن سکتی ہے اور چل سکتی ہے الیکشن کو صاف شفاف بنانے میں سب سے زیادہ اہم کردار ایک با اختیار ریٹرننگ آفیسر کا ہوتا ہے جو کاغذات نامزدگی جاری ہونے سے الیکشن اتائج کے اعلان تک ہر بات کا ذمہ دار ہے کراچے سے علیاء قدلی رانا کی یہ ریپورٹ دیکھئے الیکشن کسی بھی نویت کا ہو ریٹرننگ آفیسر کا کردار سب سے زیادہ اہم اور اختیارات سے برپور ہوتا ہے عام انتخابات کے کامیابی سے انعقاد میں بھی سب سے زیادہ کردار اور ذمہ داری ریٹرننگ آفیسران کی ہوگی کیونکہ نتائج تک ہر مرحلہ اسی کی نگرانی میں مکمل ہوتا ہے ہماری مین ذمہ داری ہے وہ ہے ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن کرانا جس کے اندر پولنگ سیشن اچھے ہوں ووٹرز کو زیادہ زیادہ رائٹ ملے کہ وہ آئیں اپنا رائٹ آف ووٹ ایکسرسائز کریں اپنا نمائندہ الیکٹ خود کریں اپنی مرضی مرضی سے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں ریٹرننگ آفیسران امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جاری کرتے ہیں کاغذات نامزدگی وصول کر کے جانچ پرطال کرتے ہیں پولنگ سکین بناتے ہیں اور حالات و صورتحال کے مطابق اپنا اختیار بھی استعمال کرتے ہیں کوئی پولنگ اسٹیشن کی اگر ہمارے پاس کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو ہم اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں بلکہ ابھی ہمارے پاس اپلیکشن آئی بھی ہیں اس میں سے ہم نے چار یا پانچ پولنگ اسٹیشن چینج بھی کی ہیں کچھ میں یہ مسئلے تھے کہ جی وہ بلڈنگ جو ہے وہ کوئی اس میں رہائش ہے کوئی لوگ اس میں رہ رہے ہیں تو ہم نے وہ بھی چینج کی ہیں الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران کو دفعہ 144 کا اختیار دے دیا ہے ریٹرننگ افسر انتخابی قوانین کی خلاف ورزی پر پولنگ افسران کو تبدیل کر سکتا ہے اور جیل میں بھی بیج سکتا ہے جبکہ قانون پر عمل نہ کرنے پر کسی بھی امیدوار کو الیکشن کی دور سے باہر بھی کر سکتا ہے الیکشن پروسس میں سب سے زیادہ ذمہ دار اور با اختیار کردار ریٹرننگ افسر کا ہوتا ہے شرط یہ ہے کہ ریٹرننگ افسر کو اپنے اختیارات اور ذمہ داری کا ادراک ہونا چاہیے کیمرمنز یاو رحمان کے ساتھ لیا قدلی رانا دنیا نیوز کراچی پشاور میں الیکشن کمیشن کے احکامات کی کھلم کھلا خیلہ ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے شہر کے سولہ تاریخی دروازوں کو انتخابی امیدواروں نے اپنی تشریر کا ذریعہ بنا لیا ہے امیدواروں نے انتخابی مہم کو کام بیعہ بنانے کے لیے تمام حدے عبور کر دی مزید پشاور سے زشان کاکہ خیل کسٹرپورٹ میں دیکھئے مل بر کی طرح پشاور میں بھی سیاسی گہمہ گہمی اروج پر پہنچ گئی ہے امیدوار جہاں کارنر میٹنگ دور ٹو دور مہم چلا رہے ہیں تو وہی بینرز فلیکسز سٹیکر اور جنڈے لگا کر انتخابی مہم جاری رکے ہوئے ہیں امیدواروں کو بجلی کا کمبہ ملے یا سڑک کے کنارے نسب لائٹس کا پول اپنی پبلسٹی کرنے سے دریغ نہیں کرتے گنج گیٹ دے کے لاہوری گیٹ دے کے یہ جو سرکولر روڈ دے کے تو آپ کو سٹریٹ لائٹ کا سطون نظر نہیں آئے گا گیٹ نظر نہیں آئے گا اس کے اوپر امیدواروں کے فلیکس لگے ہوئے ہیں پشاور کی جو ثقافت ہے وہ سارا اس سے خراب ہو رہا ہے ان کو یہ چاہیے کہ سائڈوں پر کر لے اپنے فلیکس بنا لے سارا کچھ کر لے لیکن یہ جو تاریخی جگہ ہیں یا مختلف گیٹ سے دروازے اس پر یہ لگا کہ یہ تو اس کی خوبصورتی کو ضائع کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے واضح احکامات کے باوجود امیدواروں نے اپنی انتخابی مہم کے لے سرکاری امارتوں کے استعمال سمیت شیئر کے تاریخی سولہ دروازوں پر بھی اپنے بینرز چسپا کر دیے ہیں ایس او پیز میں یہ ہے کہ آپ اپنی پبلیسٹی کسی بھی گورنمنٹ ڈس فولیشن میں نہیں کر سکتے ہیں بے شک وہ امارت ہو بے شک وہ بجلی کا کھمبہ ہو بے شک وہ کوئی اور سرکاری ہو اس پہ آپ نہیں کر سکتے منیٹرنگ افسران اپنی رپورٹ شیئر کر رہے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہوں گے مختلف جگہ پہ جہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے ٹپٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ ڈسٹرک منیٹرنگ افسران سرکاری سمیت تاریخی امارتوں پر انتخابی مہم کے تحت لگائے گئے بینر سمیت دیگر خلاف ورجوں پر کاروائیہ کر رہے ہیں اور نوٹسز بھی جاری کیا جا رہے ہیں تاریخی مقامات کی پرواہ اور نہ ہی الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط کا خیال شہر میں جہا جگہ ملے امیدوار انتخابی مہم کو کامیاب بنانے میں مصروف ہے کیمرمین شاہد رسول کے ساتھ زیشانکہ کا خیل دنیا نیوز پشاور اسلام آباد میں صحافیوں کی تربیتی ورکشاپ سے خیطاب کرتے ہوئے چیز جسٹس کا عظیف عزیزہ نے کہا ہے کہ ہم نے خود کو آپ کے سامنے احتساب کے لئے پیش کر دیا ہے معلومات تک رسائی ہر شہری کا حق ہے تب ہی احتساب کا عمل شروع ہوگا جسٹس ادر ملولا نے کہا کہ اگر سچ بولا جانا تو پاکستان دولکت ہوتا نہ لیڈر سوری چڑھتا اظہار رائے ہوگا تب ہی ہم عظیم قوم بن سکتے ہیں مزید افسیرات کے لئے یہ ریپورٹ تک رسائی شہری کا حق ہے تب ہی احتساب کا عمل شروع ہوگا انیس سو اکتر میں اگر اظہار رائے کی قدر ہوتی تو پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا صحفیوں کی تربیتی ورکشاپ سے سپریم کورٹ کے ججس کا خطاب جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا کہ پہلی بار سپریم کورٹ کی سہماہی ریپورٹ پیش کر رہے ہیں ہم نے خود کو آپ کے سامنے احتساب کے لئے پیش کر دیا ہے عوامی ٹیکس سے چلنے والے ادارے سے متعلق معلومات عوام کو ملنی چاہیے جسٹس اثر من اللہ نے کہا اگر کوئی جج سوشل میڈیا کا اثر لیتا ہے تو وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے ایک جج جو انڈیپینڈنٹ ہو اس پہ جتنی بھی تنقید ہو جائے اگر وہ کسی قسم کا اثر لیتا ہے تو وہ اپنے اوٹ کی وائلیشن کرتا ہے اظہار رائے جو ہے اگر اظہار رائے ہوتا اور اس کی قدر ہوتی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں انیس سو اکتر میں پاکستان ٹوٹتے نہ دیکھتے سیمینار میں صحافیوں سمیت وکلہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب کے اختتام پر صحافیوں اور شرقہ میں عزازی شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں احتساب عدالت کے سینئر جج محمد بشیر نے طبیعت کی ناسازی کے باعث ریٹائرمنٹ تک چھٹیوں کے درخواست لے دی ہے جج محمد بشیر چودہ مارچ دو ہزار چوبیس کو ریٹائر ہو رہے ہیں بانی پیٹی آئیو اور بشرا بی بی کے خیالات تو شہانہ کے ایس اور ایک سنوے ملین پاؤنڈ ریفرنس بھی ان کی عدالت میں ہی چل رہا ہے اسلام آباد سے گئے ریپورٹ دیکھئے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ریٹائرمنٹ تک چھٹیوں کی درخواست دے دی طبیعت کی ناسازی کے باعث ڈیوٹی سر انجام نہیں دے سکتا جج محمد بشیر کا اسلام آباد ہائی کورٹ اور وزارت قانون و انصاف کو خط ذرائع کے مطابق جج محمد بشیر چودہ مارچ دوزار چوبیس کو ریٹائر ہو رہے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ جج محمد بشیر نے چوبیس جنوری سے چودہ مارچ تک چھٹیوں کے لیے خط لکھا ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ جج محمد بشیر کا لکھا گیا خط ہائی کورٹ اور وزارت قانون و انصاف کو موصول بھی ہو گیا ہے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ہی العزیزیا سٹیل ملز اور ہل میٹل کیس میں سابق وزیر یعظم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سبدر کو سزائے سنائی تھی اور بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف تو شخانہ کیس اور اکسو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس بھی ان کی عدالت میں ہی چل رہا ہے جلائے دوہزار تئیسے پاکستانی میشد کی سمدرست روامالی ساتھ معاشر شرع نمو دو فیصد رہنے کا امکان ہے حکومتی ذر مبادلہ زخائر چار اشاریہ پانچ سے بڑھ کر آٹھ اشاریہ دو ارب ڈالر ہو گئے ہیں آئی ایم ایف نے پاکستانی میشد والے ریپورٹ جاری کرتی ہے آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کو توانائی کے شبہ میں تحال اصلاحات کی ضرورت ہے معیشت کی سمدرست پٹری پر چڑ گئی روامالی سال پاکستان کی معاشر ترقی کی شرع نمو دو فیصد رہنے کا امکان حکومتی ذر مبادلہ زخائر چار اشاریہ پانچ سے بڑھ کر آٹھ اشاریہ دو ارب ڈالر ہو گئے ہیں آئی ایم ایف کی پاکستان کی معیشت پر ریپورٹ جاری عالمی مالیاتی فنڈ کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان نے معاشر بہتری کے لیے چولائی سے ستمبر تمام اہداف حاصل کیے تہم توانائی شبہ میں اصلاحات کی ضرورت ہے بجلی کی پیداواری لاغت زیادہ ہے آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان میں زرعی شبہ پانچ اشاریہ ایک فیصد کی شرعہ سے ترقی کر رہا ہے اور سنتی شبہ مشکلات کا شکار ہے جس کی شرعہ نمو محض دو اشاریہ پانچ فیصد ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے پاکستان نے ڈالر کی سمگلنگ کی روک تھام کو سرحدوں پر کنٹرول کیا ہے آئی ایم ایف ریپورٹ کے مطابق مئے دوہزار تئیس میں مہنگائی کی شرعہ چھتیس فیصد تھی اکتوبر دوہزار تئیس میں مہنگائی کی شرعہ چھبیس اشاریہ آٹھ رہی روہ مالی سال پاکستان میں بیروزکاری کی شرعہ آٹھ فیصد رہنے کی توقع ہے جبکہ دوہزار مالی سال بیروزکاری کی شرعہ آٹھ اشاریہ پانچ فیصد تھی اسی طرح روہ مالی سال محصولات اور گرانٹس جی ڈی پی کے بارہ اشاریہ پانچ فیصد رہ سکتی ہیں آئی ایم ایس کے مطابق روہ مالی سال بجٹ خسارہ جی ڈی پی کے سات اشاریہ چھ فیصد رہنے کا امکان جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کے ایک اشاریہ چھ فیصد تک رہ سکتا ہے ریپورٹ کے مطابق ٹیکس اور نون ٹیکس آمدن بڑھانا خوش آئند ہے ٹیکس اور نون ٹیکس آمدن بڑھانے سے خسارہ کنٹرول ہوا دوسری جانب آپ کو بتائیں گے سموگ اور خوشک سردی سے نمونیا کے کیسز میں اضافہ چاری چوبیس گھنٹے کے دوران لاہور سمیت پنجاب میں مزید دس بچے جان کی باز ہی ہار گئے لاہور میں گزشتہ روز ایک سو اٹھارہ جبکہ پنجاب میں نمونیا کے چھ سو ارسٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے خوشک سردی سے نمونیا کے کیسز میں اضافہ جاری ہے لاہور سمیت پنجابر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران دس بچے جان کی باز ہی ہار گئے مزید 668 کیس ریپورٹ ہوئے لاہور میں مجموع کیسز کی تعداد 1115 جبکہ پنجاب میں 7743 سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے لاہور کے اسپطالوں میں نمونیا چیسٹ اور وائرل انفیکشن کے سیکڑوں بچے زیرے علاج ہیں چلڈن اسپطال میں 40 سے زائد بچے داخل ہیں جنہ اسپطال سرویسز جنرل اور گنگارم اسپطال میں بھی بچے زیرے علاج ہیں مارکٹ میں نمونیا کی ویکسین اور عدویات کی ادم دستیابی سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے لاہور میں یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب کے 26 میں کانوکیشن کے چھٹے مرحلے میں فیکلیٹی آف لو انجنری فارمیسی سائنسز کے انڈر گراجویٹ اور پوسٹ گراجویٹ چار سو چوبیس طلبہ کو ڈگریوں سے نوازہ گیا آتف فرریس کی ریپورٹ یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب کے 26 میں کانوکیشن کی پروکار تقریبات جاری چھٹے مرحلے کی تقریب کی مہمان خصوصی ممتاز ماہر تعلیم اور نیشنل کالیج آف آرٹس کی سابق پرنسپل پروفیسر ساجدہ حیدر ونڈل تھی پرو ریکٹر حادیہ آوان، ریجسٹرار یوسی پی، تینوں فیکلٹی کے دینز، اساتیزہ اور طلبہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی پروفیسر ساجدہ ونڈل نے طلبہ کو زندگی کے نئے سفر کے آغاز پر مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ طلبہ خود میں برداشت پیدا کرے، اختلاف رائے کا احترام کرے اور زندگی میں آگے بڑھیں طلبہ نے یوسی پی میں گزارے وقت کو شاندار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے میں آسانی ہوگی تانوکیشن میں مرحلہ بار سیشنز میں تین ہزار تین سو سات گریجوئیٹس کو ڈگریان دی جائیں گی